خدا سخن حضرت میر ببر علی انیس صل اللہ مقامہ کا ایک ماسٹر پیس مرسیہ جو ہے آپ کے شادہ آپ ذہنوں کی نظر کرتا ہوں جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے جلوہ کیا سہر کے رکھے بے حجاب نے دیکھا سوے فلح شہے گردوں رقاب نے مڑ کر صدا رفیقوں کو دی اس جناب نے آخر ہے رات ہم دو سنائے خدا کرو آخر ہے رات ہم دو سنائے خدا کرو اٹھو فریضہ سہری کو ادا کرو ہاں گازیو یہ دن ہے جدالو کتال کا یا خوب بہے گا آج محمد کی آل کا چہرہ خوشی سے سرکھا ہے زہرہ کے لال کا گزری شب فراک دنایا وسال کا ہم وہ ہیں گم کریں گے ملک جن کے واسطے راتیں تڑپ کے کاٹی ہیں اس دن کے واسطے یہ صبح ہے وہ صبح مبارک ہے جس کی شام یہاں سے ہوا جو کوچ تو ہے کھلد میں مقام کو سر پہ آبرو سے پہنچ جائے تشنا کام لکھے خدا نماز گزاروں میں سب کے نام سب ہیں وحید اثر یہ گل چار سو اٹھے دنیا سے جو اٹھے دنیا سے جو شہید اٹھے سرکھرو اٹھے یہ سن کے بستروں سے اٹھے وہ خدا شناس یہ سن کے بستروں سے اٹھے وہ خدا شناس اک اک نے زیب جسم کیا فاخرہ لباس شان محاسنوں میں کیے سب نے بے حراس بھاندے امام آئے امام زمان کے پاس رنگی ابائیں دوش پہ کمریں کسے ہوئے مشکو زباد و عطر میں کپڑے بسے ہوئے سوکھے لبوں پہ حمد الہی رکھوں پہ نور سوکھے لبوں پہ حمد الہی رکھوں پہ نور کھوفو حراسو رنج و قدورت دلوں سے دور فیاض حق شناس اولو العظم زی شعور خوش فکر و بزل سنج و ہونر پرور غیور کانون کو حسن سوت سے حز برملا ملے باتو میں وہ نمک کہ دلوں کو مزا ملے پانی نہ تھا وضو جو کریں وہ فلک جناب پرتھی رکھوں پہ خاک تیمم سے ترف آب باریک عبر میں نظر آتے تھے آف تاب ہوتے ہے خاک سر گلام ابو تراب مہتاب سے رکھوں کی صفہ اور ہو گئی مٹی سے آئے تو پہ جلا اور ہو گئی کھیمے سے نکلے شاہ کے عزیزانے خوش کھسال جن میں کئی تھے حضرت خیرن نسا کے لال قاسم سا گل بدن علی اکبر سا خوش جمال ایک جا عقیل و مسلم و جعفر کے نونحال سب کے رکھوں کا نور سپرے بری پہ تھا اٹھارہ آف تابوں کا گنچا زمین پہ تھا وہ صبح اور وہ چھاؤں ستاروں کی اور وہ نور وہ صبح اور وہ چھاؤں ستاروں کی اور وہ نور دیکھے تو گچ کرے ارنی گوئے اوجتور پیدا گلوں سے قدرت اللہ کا ظہور وہ جا بجا درختوں پہ تسبیح خواں تیور گلچن خجل تھے وادیے مینا اساس سے جنگل تھا سب بسا ہوا پھولوں کی باس سے تھنڈی ہوا میں سبزہ سہرا کی وہ لہک شرمائے جس سے علت سے زنگاری فلک وہ جھومنا درختوں کا پھولوں کی وہ مہت ہر برگ گل پہ کترہ شبنم کی وہ جلک ہیرے خجل تھے گوہرے یکتہ نسار تھے پتے بھی ہر شجر کے جواہر نگار تھے اللہم صلی علی محمد و آل محمد